ہاں جی یہ لیں خود ہی دیکھ لیں سارا خرچہ لکھا ہے پورے مہینے کا اس پر اور میں تو کہتی ہوں کہ تھوڑے پیسے بڑھا دیں ابنا اتنے میں میرا گزارہ نہیں ہوتا لیکن حسینہ میں تو ہر ماہ آپ کو اچھی خاصی رقمہ دے کرتا ہوں پھر گزارہ کیوں نہیں ہوتا کیا مطلب ہے جی آپ کا کیا میں پیسے چوری کر کے پھر مہکے میں دے آتی ہوں دہا اللہ خود میں نے ایسا کب کا آپ اپنے جار سے مطلب نکال لیتی ہیں ہاں تو کیا مطلب نکالوں اور وہ آپ تو خرچہ دے کے فارغ ہو جاتے وہ تو پورا مہینہ میں کس طرح گزارہ کرتی ہوں میں جانتی ہوں بچت کر کر کے نا حالت بری ہو گئی ہے میری اوپر صحیح پری اس کے خرچے ختم نہیں ہوتے رکشے میں جانا ہے رکشے میں آنا ہے نوے کپڑے چاہیے میک اپ چاہیے یہ چاہیے وہ چاہیے آہستہ بھولیں مطلب پری کبھی مجھ پر اتنے حقے جتنا اجالہ کا اور اب تو اس کی پڑھائی بھی ختم ہو گئی وہ تو سب ٹھیک ہے میرا مطلب تو یہ ہے کہ اس کی شادی شدی کرنی ہے کہ نہیں کرنی ہے اس کی فکر آپ نہ کیجئے وقت آئے گا تو انشاءاللہ سب ہوتا وقت آگیا ہماری بیٹی کا بھی اب تلیم اس کی بھی ختم ہونے والی ہے اس کی بھی شادی کی فکر کریں اب آپ اوپر سے وہ مرین بیٹھی ہے ہمارے سر پر رشتہ تڑوا کے اس کی بھی شادی کرنی ہے پری کی بھی شادی کرنی ہے یہ ساری ہماری سے بتا رہی ہیں آپ ایک پٹری بھی نہیں رہ سکتی مطلب پہلے آپ بات شروع کرتی ہیں پری کی شادی سے پھر پٹری بدل کر اوچاللہ کی شادی پھر پٹری بدل کر مہرین کی شادی اببا جی ریلوے میں تھے آپ کو تو پتہ ہی ہے نا بس اسی لیے اچھا ایک کام کی ہے یہ اچھی پیلی چاہی کی بلابی لیکن ہاں بے شک چاہ آدھی پیلی کو پتی پوری ڈالیے پتی بھی پوری چاہیے خرچہ بھی نہیں بڑھانے چاہتے کیا ہیں آخر آپ مجھ سے ہیں